موسیقی اسلام علیکم آج ہم بنائیں گے سٹوڈنٹ بریانی سٹوڈنٹ بریانی بنانے کیلئے میں نے ڈیڑھ کلو بازپتی چاور دی ہیں ان کو میں اچھے سے ساف کر کے پانی میں آپ گھنٹا کے لئے بھوکے رکھوں گی اور بریانی میں ڈالنے کیلئے جو ہمیں چیزیں چاہیے سب سے پہلے میں نے یہ سبز مرچے لیے ہیں پانچ بڑے ٹماٹر لیے ہیں پانچ چھے جوے لیسن کے ایک بڑا ٹکرا ادھرک کا ایک بڑا پیاز لیے ہیں سالوں میں میں لے لیا ہے دو چمچ نمک ایک بڑا چمچ گھرم مسالہ ایک چھوٹا چمچ سرکھ مرچ پاورڈر یہ میں نے کم لیا ہے کیونکہ سبز مرچے اس بریانی میں زیادہ جلتی ہیں اور ایک بڑا چمچ زیرہ سفیز زیرے کا لیے ہیں آدھا چمچ ہلدی اور دو بڑے چمچ میں نے لیا ہے دھنیا پاورڈر اب ان سب چیزوں کو ہم گرائنڈ کریں گے اس سب کو اکٹھا ڈال دینا تھوڑا تھوڑا کٹھ کے ڈال دینا اب ہم یہ سارے مسالے بھی اسی میں ڈال دیں اب یہ دو تین بڑے چمچ کے برابر ہم اس میں آئنٹ کا ڈال دیں یہ تھوڑا سا پانی ڈال کے ان سب چیزوں کو میں گرائنڈ کر لوں اچھا سا گرائنڈ ہو گیا باریک پیش چکا اب ایسے باریک پیشنے موٹا نہیں رفنا میں نے ایک کلو چکن لیا ہے اس کے چھوٹے چھوٹے پیش کروڑنے زیادہ بڑے نہیں کرنے اس طرح میں نے پیاز براؤن کیا تھا اسی میں نے یہ گرائنڈ کیا ہوا مسالے دار کیا تھوڑا 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 فرائی کرنا زیادہ نہیں گولنا تھوڑی تیز آنچ پیشنے جلدی جلدی سے فرائی کرنا مصالہ transport اس کو زیادہ پیش sentido ہلکا ہلکاAF سکا ہے یہ بریانی جو ہوتی ہے یہ تمامٹر کڑاہی میں بنتی ہے اب میں اس کے اندر ایک کیم lidt یہ بریانی مسالہ میں نے گھر میں بنایا ہوا ہے کسی دن آپ کو یہ بھی بتاؤنگلیس میں رہنے بڑی لچی چھوٹی لچی دار چینگنی جائفل جویتری زیرا یہ سب کچھ ملا کے میں نے پیس کے رکھا ہوا ہے یہ ملا دی اب یہ جائرہ اس کے اندر یہ ایک بول دہیرہ آپ اپنے حساب سے بھی ڈال سکتے ہیں لیکٹ اس کو میں نے یوں کٹ لگا کے ڈال رہے ہیں اس کے اندر میں ٹکن ڈال رہے ہیں ٹکن ڈال رہے ہیں ٹکن ڈال رہن کے بعد اس کو گھر چی سے پکنے دے ہیں پانی میں پکنے دینا ہے اس کا پانی خوشک نہیں کرتا ڈال رہے ہیں ایتنا پانی میں دینا ہے آدھا ٹی سپون بریانی کلر کا ڈال رہے ہیں یہ کہ میں نے کور کر کے رکھا ہوا تھا گل چکا ہے کہ نہیں اب میں اس کے اندر پدینہ ڈالوں اسٹیک پہ آگے یہ پدینہ ڈالنا دھنیا نہیں ڈالنا اب یہ جو میں نے پیاز برون کیا تھا یہ بھی ایسی ڈال دینا ہے یہ دو پیاز ہیں چھوٹے والے ان کو گرشنی کرنا ہے ایسی ڈال اگر آپ کے پاس گھر میں بناوا مسالہ نہیں ہے تو آپ بزار کا خوشہ بھی بریانی مسالہ ڈال سکتی ہیں اچھا تھا اس لئے میں نے تھوڑ دیر اور کورس سے رکھتی ہے بریانی مسالہ اگر آپ کے گھر والے بزار کا پسان کرتے ہیں تو تھوڑا ڈال دیں نہیں تو ایسی یہ گھر مسالے کا بڑا چمچ اور ڈال دیں یہ بریانی کے لئے ہمارا مسالہ بلکل تیار ہو چکا ہے چکن بھی گھر ہے بہت اچھا تھا چکن کے پیسوں کا یہ کلر آنا چاہیے اگر آپ کو کلر کم لگے تو آپ اور ڈال دیں پانی اتنا ہی رکھنا ہے سٹوڈنٹ بریانی کے لئے یہ دیکھو یہ بیاز بھی ایسے نظر آ رہا ہے یہ ایسے نظر آنا چاہیے بیاز کیونکہ یہ ٹماٹر بھی لانی ہے ٹماٹروں کے اندر ہی پکتی ہے اسی بیاز کم ڈالتا ہے جو بیاز ڈالتے بھی ہیں اسے ہڑا ہڑا رکھیں مسالہ ہمارے بلکل تیار ہو چکا ہے اب ہم چلتے ہیں چابلوں کی طرف چابلوں کے لئے میں نے پانی ڈال کے رکھا ہوا تھا اب میں اس کے اندر یہ دھنیا اور پدینہ میں نے دھو کے ساف کر کے کار دیا تھا اب یہ ڈال رہی ہیں یہ دو چمچ نمکے ڈال رہی ہیں ایسے بھار بھار کے ڈال رہی ہیں دیر کیلو چابلوں کے لئے میں یہ تین چار چمچ پانی میں ببل آنے شروع ہو گئے ہیں اب میں اس کے اندر چابل ڈالوں گے آہستہ اسے آرام آرام سے ڈالیں چاکہ ہاتھ جل میں نہ پڑ اب میں نے ڈال دیئے اینڈ پہ یہ دیکھیں ایسے کر کے بلکل اتنا سا پانی رکھنا ہے اور یہ سائیڈ پہ کر کے ان کو ڈال رہی ہیں کیونکہ بھاریک بھاریک چاور اور یہ کچھ نیچے رہ جاتا ہے یہ میں نے آدھا گھنٹے کے لئے بھگو کے رکھے ہوئے تھے آپ کو پہلے بتایا ہے اب میں نے ڈام دیتی یہ دیکھیں چاور کپنے شروع ہو گئے اب میں اس کے اندر چار چمچ سرکے کے ڈال رہی ہیں سرکہ ڈالنے سے چاور کبھی بھی ٹوڑتے نہیں ہیں اب یہ کبر کر کے نہیں پکانے کیونکہ اس کا اوبال جوا باہر گریں گے پانی باہر گرے گا اس لئے کبر نہیں کرنا دیکھیں چاور ہمارے تیار ہو گئے ہیں ان کو زیادہ نہیں پکانا تین کنی رہنے چاہیے آم بریانی بناتے ہیں تو اس میں ایک کنی ہوتی ہے لیکن اس میں تین کنی رہنے چاہیے اور زیادہ پانی میں اوبال لیں چلے اب میں ان کا پانی نچوڑ رہی ہیں دیکھیں چاور میں نے چھلنی میں نکال لی ہیں ان کا سارا پانی خشک ہو چکا ہے اب میں نے جو مسالہ تیار کیا ہے اس میں ڈالوں گے اتنا پانی رہنا چاہیے کوئی تیہ نہیں لگانی اس کی ایسی باس اس کے اندر اب یہ چاور ڈالیں گے سارے چاور ایسی ڈالتے جائیں گے پلیٹ پر ڈالنے ہیں کبھی بھی چمچ سے نہیں ڈالیں ہمیشہ جب بھی کوئی بریانی بنائیں تو چاور جو ہیں پلیٹ کے ساتھ ہی ڈالیں چاور پر کبھی بھی ٹوٹتے نہیں یہ سارے چاور چلے گے اب یہ اوپر تھوڑا سا گی ڈالیں گے کوئل ہی ڈالنا گی ڈالیں ایسے پھلا دینا گی ڈالنے کے بعد دو چھوٹے نمیری کے اوڑا دیں ایسے پھلا دیں اس بریانی میں بھی کوئی یلو بخارہ کوئی ملی کوئی اور کھٹی چیز نہیں ڈالیں یہ اب میں کور کر کے ڈکھنے لگوں اس کے اوپر مالنے دینا یہ ایسے پک جائے گی پہلے زیادہ تیز آنچ پہ کرنا ہے یہ بلکل سلو ہیٹ کر دینا ہے پانچ منٹ کے لئے دھم پہ رکھ دینا ہے ہلکی آنچ کرنے کے بعد یہ اوپر تھوڑا تھوڑا پیاس ڈال دینا اور دوبارہ کور کر دیں تیار ہے ایسے اٹھانا ہے اور ایسے اوپر رہتے ہیں نیچے سے یوں چاہو اٹھانے یہ ایسے اوپر کرتے ہیں ساری کو مکس نہیں کرنا دیشورٹ کرتے ہیں لیکن بہت ہی لذیذ بریانی تیار ہو چکی ہے یہ سٹوڈنٹ بریانی ایک مدواہ بھی بنا کر دیکھیں کیونکہ یہ بہت ہی کم سالوں میں بنی ہے اور بہت ہی جلدی بنی ہے انشاءاللہ آپ کو پسند آئے گی پھر ملیں گے ایک نئی ریسپی کے ساتھ تب تک کے لئے اللہ حافظ لے ڈیرین 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 موسیقی